ارشتداروں کے سہارے میڈیکل کیم میں آنے والے یہ افراد ڈینگی کے متاثرہ ہیں جن میں خواتین بچے بزرگ اور جوان شامل ہیں جو تحقال کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ڈینگی سے متاثر ہونے والے افراد کو ہر بل ادویات اس کیم میں دی گئی ہیں جس سے مریضوں کی حالت بہتر ہو گئی ہے تحقال پلوسی کے علاقے میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے کیمپ لگایا گیا اس علاقے میں متاثر ہونے والے بلیاتی نمائندے حکومتی بے حیثی کا رونا روتے ہیں ہمارے جتنے ناظمین ہیں یا کونسلر ہیں یا ٹون ممبر ہیں سب لوگ سب سے خفا ہیں کیونکہ کسی نے پوچھا تک بھی نہیں ہے نہ کوئی ہلپ کی ہے نہ کوئی باگ دور کی ہے ہمارے بہت سارے فیملی ممبرز وہ بھی اسی وبا کی وجہ سے وہ وبا کا شکار ہیں گورنمنٹ سے اور ان کے جو ہمارے کنسیچوسی کے ایم پی اے ہیں اور ایم این اے ہیں یہ ان سے بہت ہی نہ امید ہے ہمارے ساتھ اس میں نہ کوئی گورنمنٹ کی ہلپ ہے اور نہ جو ہے یہاں لوکل گورنمنٹ کی جو ہے وہ کسی کی بھی جو ہے وہ ہلپ ہمارے ساتھ ہلپ نہیں کیے کسی نے بھی ہے پشاور کے تین مختلف یونین کونسلز میں دینگی کے متاثرہ مریضوں کو فری ادویات دینے والے ٹیم مریضوں کے ٹیسٹ چک کرنے کے بعد انہیں ادویات محت میں دیتی ہے لاہور سے آنے والے ٹیم کی جانب سے دی جانے والی ادویات سے بہت سارے مریض فوری طور پر بہتر ہو گئے ہیں اور ان کی پلیٹ لسٹ جو کم ہو گئی تھی ان میں بہتری آئی ہے پنجاب سے ادویات لے کر آنے والی ٹیم نے چیلنج کیا ہے کہ اگر انہیں حکومت تعاون فراہم کرے تو وہ تین دن کے اندر دینگی کے مریضوں کو ہسپتال سے ہتم کر سکتے ہیں نمائندہ وائس ٹی وی پشاور